سبسٹریکٹو آر چینل اور پریس دیبیل آئیکن عوامی فنون کی روایت بھارت کے ہر علاقے میں عوامی گیت، عوامی ساز، عوامی رخص، عوامی ناٹک کی متنوں روایت پائی جاتی ہے جیسے مہاراستر میں کیا ہے؟ لاونی مہاراستر میں بھی کئی عوامی فن کی کئی روایتیں موجود ہیں یہ عوامی فن مذہبی تحوار اور سماجی زندگی کیا ٹوٹ حصے کی حصے سے وجود میں آئے ہیں کولی ناش، تارپا ناش، کوکن میں دشاوتار، پوڑا، کیرتن، جاگر، گوندھل یہ سب چیزیں ہم جب تہذیبی روایت آئے گی اگلے سبق میں اس میں پڑھیں گے کلاسیکی فنون کی روایت یعنی کلاسیکی فنون کیا ہوتے ہیں؟ بھارت عوامی فنون کی طرح کلاسیکی فنون کے احمدہ نمونوں کے اسے بھی مالا مال ہے بھرت مونی کی تحریر کردہ ناٹے شاستر سب سے خدیم کتاب سمجھی جاتی ہے ناٹے شاستر کس نے لکھا تھا؟ بھرت مونی نے جس میں گانے بجانے رخص ناٹک جیسے فنون کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے بھرتی فنون لطیفہ میں شرنگار یعنی آرائش اب یہ دیکھئے یہ تمام چیزیں یاد رکھنا ہے شرنگار آرائش، حاصل مسررت، بیبتس غیر محصف، ردر غزبناک، کرونا علمناک، عویر بہدری، بھیانک ڈراؤنا، عدبت حیرت انگیز، شاند پرسکون جیسے نورسوں کی پیشکش بنیادی اہمیت کی حاملہ یعنی نورس یہاں پیش کیے گئے ہیں بھارتی باشندوں سے ویرونی ملکوں کے لوگوں سے مسلسل رابطے میں رہے اور اس طرح ان فنون کی پیشکش میں کئی طرز شامل ہوتے رہے اس وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ مالا مال ہوتے گئے کلاسیکی، گائیکی، ساز، رخص کے مختلف طرز اور ان طرزوں کو محفوظ کرنے کے لیے گھرانے وجود میں آئے بھارت میں کلاسیکی، گائیکی کی دو اہم چاخے ہندوستانی سنگیت اور کرناٹک سنگیت ہے اسی طرح کلاسیکی اور نیم کلاسیکی کا فرق بھی ہے نیم کلاسیکی گائیکی میں عوامی گیت کے کئی طرز شامل ہو گئے ہیں یہ ایک بیجاپور کے سلطان ابراہیم عادل شاہ نے نورس نامی کتاب لکھی تھی اس کے بارے میں یہاں پر کچھ معلومات دی گئی ہے چلیے آگے گا دیکھتے ہیں شمالی بھارت کا کتھک، مہاراشت کی لاؤنی، اوڈیشا کی اوڈیسی، تمیلناڈو کے بھرتناٹیم، آندھرا کی کچھپڑی، کیرلا کی کتھکلی اور مہنی اٹم، خرخص کی ان خسموں کو پیش کرنے میں کلاسیکی، گائیکی، ساز بجانے اور خرخص کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے یہ یاد رکھیں شمالی بھارت کا کتھک، مہاراشت میں لاؤنی، اوڈیشا کی اوڈیسی، تمیلناڈو کے بھرتناٹیم، آندھرا کی کچھپڑی، کیرلا کی کتھکلی اور مہنی اٹم آزاد بھارت میں کلاسیکی، موسیقی اور رقص کو عام خدردانوں تک پہنچانے کے لیے مختلف مقامات پر موسیقی، رقص کی تفریہات کا، تقریبات کا احتمام کیا جاتا ہے ان سے محضوظ ہونے کے لیے نہ صرف بھارت کے مختلف حصوں سے بلکہ غیر ملکوں سے بھی خدردان آتے ہیں پھونہ میں ہر سال سوائی گندرو کے نام سے ہونے والا جشن موسیقی بہت مشہور ہے موجودہ زمانے میں بھارتی سنگیت کے شعبے میں مخصوص طرز یا مخصوص گھرانے کی حدے پار کر کے نئے تجربات کرنے کا روحجان پڑوان چڑھ رہا ہے اس میں مغربی موسیقی اور مغربی رقص کو بھارتی سنگیت سے جوڑنے کی کوشش بھی کار فرما ہے اس طرح نئے طرز ایجاد کرنے والے فنکاروں میں ادھر شنکر کا نام خواص طرح پر خابل ذکر ہے یعنی مغربی موسیقی اور مشرقی موسیقی کا فیوجن ہے یعنی بھارتی سنگیت سے اسے جوڑ رہے ہیں بھارتی کلاسکی رقص کو یورپی تھیٹر میں پیش کیے جانے والے اوپیرا یعنی غنائی ڈرامے کو روایت کو ملا دیا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے انداز میں عوامی رقص کے مختلف طرز کو اہم مخام دیا اور اس طرح بھارتی فنون لطیفہ کو پیش کرنے کا دائرہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہی عمل بھارتی بسری فنون کے سلسلے میں بھی مسلسل جاری ہے چلیے دیکھتے ہیں فنون اطلاقی فنون اور روزگار کے مواقع فنون کیا ہے فنون کی تاریخ اور علم کی ایک شاہ ہے اس شعبے میں تحقیق اور روزگار کے مواقع محصر آ سکتے ہیں یعنی روزگار سے جوڑنے کی ایک کوشش ہے فن کی تاریخ میں متعلق کرنے والے صحافت کے شعبے میں کام کر سکتے ہیں یعنی وہ جنرلز بن سکتے ہیں فنکاران اشیاء کی خرید و خروف کی ایک الگ دنیا ہے یعنی وہ اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں یا پھر اس کی کچھ نمونیں تیار کر سکتے ہیں فنکاران اشیاء کی خدر و خیمت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کی جانچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ شاہ نقلی تو نہیں ہے اس کے لیے ایسے ماہرین کی ضرورت ہے تو ماہرین کیلئے بھی یہاں پر جگہ نکل آتی ہے تیزیبی ورسوں کی دیکھ بالا اور نگے داشتہ تیزیبی سیاہت کے نئے شعبے میں وجود میں آئے ہیں ان شعبوں میں بھی فن کا متعلق کرنے والوں کے مختلف فیشہ ورانہ مواقع میسر ہے ان میں میوزیم اور ریکارڈ روم لائبریری اور مواصلاتی اطلاعاتی ٹیکنالوجی آسارہ خدیمہ کی ضرقیق اور بھارتی علوم چند اہم شعبے ہیں اطلاعاتی اور عملی فن اب دیکھیں گے اور کہاں آتے ہیں بسریہ رفلون لطیفہ کے شعبے میں فن کی تخلیق محض خدردانوں کے لئے تفندوز ہونے کے لئے ہے یعنی صرف اس میں خدردان لوگ ہی آ سکتے ہیں لیکن آگے کے اس میں فن کے تمام شعبوں میں فن کار ہوگا یہی اولین مقصد ہوتا ہے اس کے لئے علاوہ فن کارانا تخلیق آفادیت کو اہم آہم کر کے اس کے کئی اقسام کی تخلیقات پیش کی جاتی ہے اس طرح آفادیت کے مقصد کی پیش نظر فن تخلیق کرنا عملی اطلاعی فن ہے اور کہاں کہاں اس کا کام آئے گا سنتی اور اشتہارات کے شعبے میں گھروں کی سجاوٹ میں یعنی انٹیریر ڈیزائننگ میں آرائشی اشیاء یعنی ایمیٹیشن میں اسٹیج کے لئے کاؤسٹیوم یعنی پوشاک وغیرہ بنانا فلم اور ٹیلی ویجن وغیرہ کے کام میں پروگرام نشت کرنے میں آرٹ ڈائریکٹر، اشاعت، تیبات کے شعبے میں کتابے، رسائل، اخبارات کو تردیب دینے میں یعنی ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو نوکری اور روزگار کے ذرائع مل رہے ہیں آرائشر خوشکتی میں تہینیتی کارڈ بنانے میں دعوات نامیں بنانے میں ذاتی اشیاء تحریر کرنے میں تہائی فغرہ، وختلف اشیاء بنانے میں اطلاعی فنون کے شعبے کی معلومات اکٹا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چلے روزگار کے ذرائع اور کہاں کا آسکتے وہ دیکھتے ہیں فن تعمیر یعنی آرکیٹیکچر اور فوٹوگرافی کے شعبے میں بھی عملی فن کے زمرے میں آتے ہیں موجود زمانے میں کمپیٹر پر تیار کی گئی جامعی در متحرک تصویریں یعنی آوڈیو اور ویڈیو یا تو فوٹوز اور ویڈیو نقش اور خاکے استعمال کی جاتے ہیں ان کا شمار بھی عملی فن میں ہوتا ہے زیورات خیمتی دہاتوں کے فنکاران آشیاں رنگین نقش و نگار والے مٹی کے برطن باس اور بیت کی آشیاں یعنی یہ تمام چیزیں جو پرانے زمانے میں استعمال کی جاتی تھی ان تمام چیزوں کو یہاں پر فنکاری کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اسی سے فنونل عطفہ جڑا ہوا ہے سمجھے آپ اور دیکھتے ہیں خوبصورت کاپڑے لباس وغیرہ عملی فنون کی وسیف احرست ہے چلیئے مذکورہ بالے تمام شعبوں میں ذہنی سطح پر کوئی تصور پیش کر کے اسے عملی جامعہ پہنانے تک کئی مرحولوں سے گزرنا پڑتا ہے یعنی تربیتی آفتار انربند افراد بڑے پہمانے پر کام کرتے ہیں فنکاران آشیاں تیار کرنے کے عمل باز مخصوص تہذیبی روایتیں مربوط ہوتی ہیں تربیتی کوس فنکاران آشیاں پیداوری عمل کی تہنسانتی تہذیبی روایتی تاریخ میں بھی شامل ہو جاتی ہے مذکورہ والا تمام شعبوں میں تکنیکی اور پیشوروں میں تعلیم دینے والے کئی ادارے بھارت میں ہیں جیسے کہ گجرات میں نیشنل انسٹیوٹ آف ڈیزائن یاد رکھئے گجرات میں نیشنل انسٹیوٹ آف ڈیزائن کہاں پر ہے وہ احمد آباد میں اس قسم کی تربیت دینے والا دنیا ہے کہ مشہور اداروں میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے اس ادارے نے 2015 میں ایک آن لائن نساب بھی شروع کیا تھا اگلے ویڈیو میں ہم ذرائع ابلاغ کی تاریخ پر معلومات حاصل کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ